اور کانگریس نے تو ان کے نیتا نے تین سو دن یاترہ کی اور کسمیر میں جا کے کہہ دیا کہ ہم دارہ تین سو ستر کو دوبارہ لاغو کریں گے سارا دیس آکروشت ہے ایک درد چل کا تھا کہ توسام میں کمل نہیں کھل رہا تو کیا مانتے ہیں کہ یہ کمل توسام میں کھل پائے گا نشطی طور پر بیوہانی کے لوگ بھارتی زندہ پارٹی کی نتیوں سے سنتوست ہیں اور بیوہانی کی چاروں کو چاروں سیٹ بھارتی زندہ پارٹی کے آئیں گی توسام کی چیٹ کیسے مانتے ہیں سر کیرین کے مقابلے میں کنڈیڈیٹ اتار کر رہی ہے سب سے آسان طریقہ کیرین چودری کو بی جے پی میں لاکر آلانکہ وہ منہ کرتی رہے کیرین چودری کو لانے کا پریاس کیا جائے ہم کوئی پریاس نہیں کر رہے وہ خود ہی پریاس کر دی ہو تو اس سے پوچھو ہریانے کے تازہ رازنیتی کا حالوتوں پر چرچہ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں ہریانے کے کرشی منتری جے پی دلال سر سب سے پہلے بات کریں جو کندر کا بجھٹ آیا ہے اس سے لوگ زیادہ تر خوش نہیں تو کیا مانے کہ ہریانے کا جو بجھٹ آئے گا پھروری کے انت میں تو کرشی کو لے کر کسانوں کو لے کر گرامنی وکاس کو لے کر کیا کچھ کھاس رہے گا پہلی بات تو آپ کا کہنا ہے گلت ہے کہ لوگ خوش نہیں ہیں زیادہ تر لوگ اس بجھٹ سے خوش ہے مدیمور خوش ہے کسان خوش ہے ہاں بپکشی نیتا خوش نہیں ہے اور ان کو ہونا بھی نہیں چاہیے اور ہریانے کا بجھٹ بہت چاندار آئے گا کیونکہ ہمارے مکہ منتری بار بار بجھٹ پر چرچہ کر کے کسانوں سے دوگ پتیوں سے الگ الگ شیر آلڈر سے اسٹیک آلڈر سے چرچہ کر کے کر رہے ہیں ہماری بھی میٹنگ ہے ساتھ تاریخ بجھٹ پر ہر واقعی سیکریٹری اور منتریوں کے ساتھ چرچہ کریں گے اور ہریانہ میں تو کسانوں کا پردیس ہے کسان کا کرشی کا بجھٹ بڑھے گا سچائی کا بڑھے گا اور مجھے آسا ہے شکشہ سواست اور جو قریب کلیان کی ہو جنائے ہیں اس پر ویسے اس فوکس رہے گا سربات کرے کانگریس کی تو اس نے ایک پمپلیٹ چھپوا جس میں کہا گا کہ بی جے پی بھارتی ہے جملہ پارٹی ہے اور اس پمپلیٹ کو وہ اپنے کارے کرتوں میں اور سب میں باتا جا رہا ہے کانگریس کو جو بھی کہنا ہے بی جے پی وہ کہے لیکن لوگ تو اس کو سوکار نہیں کرتے لوگ کانگریس کی باتوں کو گمبرتہ سینے لیتے اور کانگریس نے تو ان کے نیتا نے تین سو دن یاترہ کی اور کشمیر میں جا کے کہہ دیا کہ ہم دارہ تین سو ستر کو دوبارہ لاغو کریں گے سارا دیش آکروشت ہے ہمارے جو سینہ کے لوگ وہاں پتھر کھاتے تھے ان کے پریباروں سے پوچھو کہ یہ اس نے بیان دیا ہے اس کا اثر کیا ہوا ہے بات کریں بیوانی کی تو توسام میں آپ نے جن سکتی پردرس نے ایک طرح سے کہا کیا تھا جو جن پرتینی دی سمان سمار ہو تھا ہر کوئی بی جے پی کا جو بڑا نیتا وہاں پر رہا تھا اس نے ایک درد چل کہتا کی توسام میں کمل نہیں کھل رہا تو کیا مانتے ہیں کہ یہ کمل توسام میں کھل پائے گا نشطی طور پر بیوانی کے لوگ بھارتی زندہ پارٹی کی نیتیوں سے سنتوشت ہیں اور بیوانی کی چاروں کو چاروں سیٹ بھارتی زندہ پارٹی کے آئیں گی تین تو پہلے ہی ہیں چوتھی سیٹ توسام کی تھی اس بار جو ہے توسام کی سیٹ نشطی طور پر آئے گی توسام کی سیٹ کیسے مانتے ہیں سر کیرین کے مقابلے میں کنڈیڈیٹ اوزتار کریا سب سے آسان طریقہ کرن چودری کو بی جے پی میں لاکر آلانکہ وہ منہ کرتی رہے بھارتی زندہ پارٹی میں کسی ایک ویکتی ویسے اس کا کوئی مہتب نہیں ہے نیتیوں کا مہتب ہے پارٹی کا جو بھی کمل کا نیسان لے کے آئے گا وہی جیتے گا اور جو نہیں لے کے آئے گا وہ تو سام میں ہارے گا کرن چودری کو لانے کا پریاس کیا جائے گا ہم کوئی پریاس نہیں کر رہے وہ خود ہی پریاس کر رہی میں تو سنتوشت ہوں لوارو کا ودایق بن کے لوارو کی شیوہ کرنا چاہتا ہوں یہ تک ہرشی منتری جی پی دلال جن کا صاحب طور پر کہنا کہ جو کے اندری یہ بجٹ تھا اس بجٹ کے مقابلے جو ہے ہریانہ کا بجٹ اور بھی شامدار جو ہے وہ آئے گا اور توسام کو لے کر بھی انہوں نے کافی کھلاسے کی ہے اور کہا کہ توسام میں اس بار جو ہے بی جی پی کی جیت ہوگی چاہے کرن چودری آئے یا نہ آئے حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی کمل کے پھول پر کمل کے نیسان پر چناؤ لڑے گا اسی کی جیت ہوگی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے ایم پی الیکشن لڑنے کی جو چرچائے تھیں ان کو سیرے سے خارج کر دیا ہے ہریانہ تک کے لئے کیمرہ پرسن نامن کمار کے ساتھ جگویر گھنگس موسیقی موسیقی موسیقی